یہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں بیوی کا نان نفقہ شوہر پر کتنا لازم ہوتا ہے شاید بچی کوئی عالمہ ہیں یا کوئی طالبہ ہوں گی تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے کہ فقی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیوی کو چھ مہینے میں ایک جوڑا بنا کر دینا شوہر پر لازم ہوتا ہے کیا آج کل بھی ایسی صورت حال ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نفقے کا دور و مدار حقیقتاً عورف پر ہوتا ہے شریعت نے باقاعدہ یعنی قرآنی حدیث نے باقاعدہ کوئی مقدار مقرر نہیں کر دی ہے بلکہ اس کو معروف چھوڑ دیا ہے کہ عورف پر جیسا عورف ہے نان نفقے کا ویسا دیں تو اس سے پھر نتیجہ نکال کے فقہانے ضرور اس قسم کی مقداریں مقرر کی ہیں لیکن خلاص کلام اس کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک عورت کی ایک مرد کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو جیسا ان کا مطلب لائف اسٹائل ہے یا ان کا سٹینڈرڈ کہہ لیں بعض ہائی سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں بعض میڈل کے ہوتے ہیں بعض لو سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں تو جیسا خاندان میں شادی ہے اس قسم کے خاندان میں جو نان نفقہ جو اخراجات عورتوں کو دیے جاتے ہیں اور موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق اتنا شہر پر لازم کیا جائے گا جو بیجا بھی نہ ہو دیکھیں اصل تو میں یہ ارس کر دوں کہ نان نفقے کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے یعنی تین چیزوں کو نان نفقہ کہا جاتا ہے نمبر ایک رہائش نمبر دو لباس نمبر تین کھانا پینا یہ تین چیزیں شہر پر واجب ہیں کہ اپنی بیوی کو دے اب کیسا مکان دینا ہے کیسا لباس دینا ہے کیسا کھانا پینا دینا ہے قرآن یا حدیث نے برہراز کوئی مقدار کوئی کوالیٹی کوئی مایار مقرر نہیں کیا ہے یہ سب پر عرف پر ہوگا تو جیسے ایک عام آدمی اپنی زوجہ کو راہش دیتا ہے ویسا اس کو راہش دینی چاہیے جیسے ایک عام آدمی اپنی زوجہ کو کپڑے وغیرہ دیتا ہے اتنے کپڑے اور اسی طریقے سے کھانا پینا جیسا ایک عفصت درجے کا یا عالی درجے کا کھایا جاتا ہے جیسا ان کا سٹینڈرڈ ہو ویسا اس کو کھانا وغیرہ دینا ضروری ہوگا اس میں لبی تفصیل ہے بہت بڑی نان نفقے کا میں نے پورا بیان کیا تھا لیکن یہ اس کا خلاصہ ہے کہ عرف پر یہ محمول ہوگا لہذا بہتر یہ ہے کہ جو بھی نان نفقے کے بارے میں معلوم کرے اپنا تمام معاملات ذکر کر کے کہ میں اتنا کماتا ہوں اس طرح خاندان سے تعلق ہے اس طرح ہمارے خاندان میں اکثر ہوتا ہے اور یہ ہمارا علاقہ ہے پھر کسی سے فتوہ لے لیں تاکہ وہ مفتی صاحب اچھی طرح ان کے تمام چیزوں کا جائزہ لے ان کو بتا سکیں بہت سارے جوڑے بنا کر دو کیوں یہ ابھی سالگیرہ آ رہی ہے اس میں جوڑا بنا کر دو پھر وہ فلان کی شادی آ رہی ہے اس میں بناو پھر فلان کی جو ہے وہ کوئی باہر سے آ رہا ہے اس میں بھی ایک نیا جوڑا چاہیے اور وہ کہتی ہے نان نفقے میں تو جوڑا بھی شامل جوڑے بناتے جاؤ اور شوہر بچارہ اس کو جوڑے پہناتا جا رہا ہے اپنے جوڑے اترتے جا رہے ہیں کہ وہ پرانے ہو کے پچارہ وہ کیا کرے وہ کیسے اپنا بنائے یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب شرع لحاظ سے نان نفقے کی مکمل معرفت حاصل نہیں ہوتی تو عورت بہت سی چیزوں کو اپنا حق تصور کر کے شوہر سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہے اور وہ دینے پر مجبور ہوتا ہے نہیں دے تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اس میں تھوڑے سی توجہ ضرور کی جائے